چار میں سے پہلے سواد فرمالا ہے پھر تین قطعات میں نے مرغمہ کے حوالے سے کہیں وہ سواد فرمائیں گے کہ سر اپنا تیغے جفا سے کٹا دیا اس نے سر اپنا تیغے جفا سے کٹا دیا اس نے مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے سر اپنا تیغے جفا سے کٹا دیا اس نے مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے اور میں اب یہ تین قطعات میں نے کہے تھے سماز فرما لیں کہ معروما بہت دعاوں سے نوازتی رہتی تھی کہ میرا جہاں تک اب اس دعا سے بھی محروم ہوئے یہ پہلا قطعہ تمہارے فرما لے کہ ایک باوقار صاحب ایمان نہیں رہی ایک باوقار صاحب ایمان نہیں رہی اور رونک تھی جستے گھر میں وہی ماں نہیں رہی اور جستے جہاں کو ملتی رہی نکھتے وفا جستے جہاں کو ملتی رہی نکھتے وفا صدحیف آج وہی گلتا نہیں رہی صدحیف آج وہی گلستہ نہیں رہی اور صابر بھائی یہ دوسرا قطع دیکھیں کہ رہتی تھی جو ہمیشہ بڑی آنبان سے رہتی تھی جو ہمیشہ بڑی آنبان سے ہس کر گزر گئی وہ ہر ایک انتحان سے ہس کر گزر گئی وہ ہر ایک انتحان سے رہتی تھی جو ہمیشہ بڑی آنبان سے ہس کر گزر گئی وہ ہر ایک انتحان سے اس بے وفا حیات کو ٹھکرا کے اے کشش لو ساجدہ بھی ہو گئی رختت جہان سے اور یہ آخری قطابی سماعت فرمالے کہ بے خودی وہ شاد مانی وہ مسررت اب کہا کہتے ہیں رو رو کے باقر بس سبی سے یہ کشش ماں کے قدموں کے تلے جو تھی وہ جنت اب کہاں ماں کے قدموں کے تلے جو تھی وہ جنت اب کہاں موسیقی